رحمان الرحیم و عزت ناظرین آپ کو ایڈوکیشنل گالا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ اپنی ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بہتر انداز سے پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کے تھامنیل کے اوپر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے آج ہم یہ جاننا سکھیں گے کہ اگر آپ ایک ایڈوکیشنل ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لئے ایک اچھا تھامنیل کےیسٹریڈ ڈیزائن کرسکتے ہیں تھامنیل ڈیزائن کرنے کے لئے بہت ساری اپلیکیشنل ہے بہت سارے ساوٹ ویئرز ہیں لیکن آج ہم آپ سے جو ٹیکنیک شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی سیمپل ہے اور اس کی مدد سے آپ ایک بیتر تھامنیل ڈیزائن کرسکتے ہیں اور یہ تھامنیل آپ ڈیزائن کرسکتے ہیں پاور پوائنٹ کے اوپر تو پاور پوائنٹ کا آسان استعمال بھی ہے اور اس کے اندر فیچرز بھی زیادہ ہیں ایز کمپیر ٹو ادر سافٹ ویرز اور اپلیکیشن سو آپ اس کی مدد سے ایک اچھا تھامنیل ڈیزائن کر کے اپنی ویڈیو کو پرموٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ پاور پوائنٹ کے اوپر کس طرح ایک بہتر تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر تو ناظرین یہ ہم لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آگئے ہیں اب ہم نے یہاں سے پاور پوائنٹ اوپن کرنا ہے تو یہ میں نے پاور پوائنٹ اوپن کر لیا تو یہ یہاں پہ آپ کو ایک سلائٹ نظر آ رہی ہے اب آپ یہاں سے کوئی بھی سلائٹ لے سکتے ہیں تو فرض کریں میں نے یہ والی سلائٹ جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کر لیا ہے اب یہاں میں نے اوپر جانا ہے اور انسرٹ کی آپشن پہ جا کے میں نے کوئی ایک شیپ جو ہے وہ یہاں سے دیکھ لینی ہے تو یہاں سے یہ آپ ریکٹینگل شیپ کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد جو آپ کی یہ جو سلائٹ ہے اس کے پورے ایریا کو آپ اس شیپ سے کور کر لیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کور کر لیا اب آپ نے اس شیپ کے اندر کوئی کلر جو ہے وہ فیل کرنا ہے میں فرض کریں یہاں سے میرے پاس ایک پوری ورائیٹی ہے میں یہاں سے کرنٹ اس ورائیٹی کے اندر سے میں کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پارٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کے کلر آویلیبل ہیں تو میں ان میں سے کوئی ایک کلر سلیکٹ کرتا ہوں یہ والا کلر میں نے سلیکٹ کر لیا اب یہاں پر ہم ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیزائن اب ڈیزائن آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کا ایک تھامنیل ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اگین آپ کسی ایک شیپ کے اوپر جائیں فرض کریں میں دوبارہ اس ریکٹنگلر شیپ کے اوپر گیا اور میں نے اس ریکٹنگلر شیپ کو سلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس شیپ کو سلیکٹ کر لیا ہے تو ناظرین یہ آپ کو لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو باکس نظر آ رہا ہے یہاں پر میں کوئی شیپ ڈالنا چاہ رہا ہوں چونکہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ پاور پوائنٹ کے اوپر ہم نے کس طرح ڈیزائن کرتا ہوتا ہے تو میں پاور پوائنٹ کا جو لوگو ہے وہ یہاں پر امپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر اس شیپ کے اوپر آکے میں نے رائٹ کلک کرنا ہے اور نیچے بلکل لاسٹ کے اوپر آپ کو ایک اپشن ادھر آ رہی ہے فارمیٹ شیپ اس کے اوپر ہم نے جانا ہے اور آپ کو اپنی رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو فارمیٹ شیپ کی اوپشن ادھر آ رہی ہے یہاں پر آپ کو نیچے دو اوپشن ادھر آ رہی ہے فل اور لائن میں نے فل کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو ہی میں فل کے اوپر کلک کروں گا یہاں سے اگین نیچے دیکھیں پوری آپ کے پاس سلائیڈ اوپن ہو رہی ہے جہاں پر آپ کو اوپشن ادھر آ رہی ہے تو یہاں سے میں نے پکچر اور ٹیکسچر فیل جو ہے وہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر اگر آپ بلکل نیچے دیکھیں تو انسرٹ پکچر فرام تو میں نے اس فائل کے اوپر کلک کرنا ہے تو جہاں پی میری وہ فوٹو رکھی ہوئی ہے تو میں نے وہاں پر جا کے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے وہ وہاں پر آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی اسی تو یہ میرے پاس وہ فوٹو ہے تو جو ہی میں انسرٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پر آگے اب ایک کام تو ہو گیا کہ میں نے پاور پوائنٹ کا جو لوگو تھا وہ یہاں پر لگا دیا اب میں نے لکھنا ہے اگین میں نے اس سائیڈ کے اوپر لکھنا ہے تو یہاں پر میں آکے اگر کروں تو یہ دیکھیں یہ میرا ٹیکس یہاں پر آ جائے گا اب میں نے یہاں پر لکھنا ہے میں نے لکھنا کیا ہے جی میں نے لکھنا ہے how we design how we design how we design thumbnail for اور youtube educational videos youtube educational ویڈیوز تو یہ سمپل سا کام ہے میں نے کرنا ہے اس کو سلیکٹ ڈال کر دیں تاکہ تیکسٹ آپ کا یہاں سے اس کو آپ بھولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز بھی آپ ڈا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کا سائز بڑھا رہا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اپنے ایمج ہے اس کے پیچھے جلا گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ لے آتے ہیں کہ سائیڈ پہ کیسے لانا ہے تو یہ دیکھیں اس آپشن کو میں نے کلک کرنا ہے سائیڈ والے تو یہ دیکھیں یہ سارا سائیڈ پہ آ گیا اور یہاں سے سائیڈ کو تھوڑا سا ہم کم کر لیتے ہیں سائیڈ کو ہم تھوڑا سا کام کر کے اس کی سیٹنگ اس طرح کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے میرے پاس ڈسپلی ہو تو اس کی سیٹنگ ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک سائیڈ کے اوپر آئے تو اس کے لیے آپ دیکھیں میں اس کے سائیڈ کو بھی انکریز کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس کی سیٹنگ کو بھی اس طرح کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک اچھے طریقے سے شو ہو تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے سیکھ جائیں گے کہ کس طرح آپ نے اس ٹیکنک کا استعمال کرنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے اگر ٹیکس سیٹ نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا اس ایمیج کو ہمیں در کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو یہاں پر ایڈ کر لیا تو یہ ہمارے پاس ایک تھامنیل ڈیزائن ہو گیا ہے اب یہ تو ایک سیمپل سا آپ کو سکھانے کے لیے بھی ویسے بھی یہ اچھا لگ رہا ہے اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں تو ہم اسی تھامنیل کو یوز کریں گے اس ویڈیو کے تھامنیل کی طور پر تو اب اصل چیز آپ نے اس کو سیف کیسے کرنا ہے یہ تو ایک سلائیڈ بنی ہے اب آپ نے یہاں پر فائل کی اوپر آنا ہے اور سیو ایس کی آپشن کی اوپر جانا ہے اور یہاں سے سیو ایس کی آپشن کی اوپر آئے تو آپ نے کمپیوٹر اور یہاں سے جس جگہ پر آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں فرس کریں میں اس کو ڈسٹاپ کے اوپر سیو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میرے پاس ڈسٹاپ آ گیا اب یہاں سے آپ نے سیو ایس ٹائپ کے اوپر جانا ہے تو میں یہ سیو ایس ٹائپ کے اوپر آ گیا اور یہاں سے میں نے جس آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے جے پی جی فائل انٹرچینج فارمیٹ ایک تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے نیچے ایک اور ہے پی این جی آپ پی این جی بھی کر سکتے ہیں جے پی جی بھی کر سکتے ہیں میری سیجیشن یہ کہ آپ جے پی جی کریں کیونکہ یہ زیادہ اٹریکٹیو جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا تو لہٰذا میں یہاں سے جے پی جی کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو ہی میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اوپر آپ اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں فرض کریں میں اس کو نام دے دیتا ہوں ٹرپل اے کا نام میں دیا اس کو تو یہ میں اے ٹرپل اے کا نام دیا اور اس کو میں نے سیو کیا اب سیو جو ہی میں نے اس کو کہا تو آگے یہ آپشن دے رہا ہے آل سلائٹ جیس ڈس ون یا کینسل آپ نے آل سلائٹ کے اوپر نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے جیس ڈس ون اس کے اوپر آپ نے اوکی کر دینا ہے تو اب آپ کو دوبارہ میں ڈسٹاپ کے اوپر لے کے جا رہا ہوں تو یہاں پی یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہ تھامنیل تیار ہوکے آگیا ہے اب اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں پھر فائنل ایک اور چیز کو ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک تھامنیل بالکل ریڈی ہوکے آگیا ہے اور اس طرح آپ تھامنیل کو یوز کر سکتے ہیں فار ایڈوکیشنل ویڈیوز کے تھامنیل کے طور پر اب ذرا اس کے ڈیمنشن کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈیمنشن آپ کو نظر ہی ہے ٹویل ویٹی ملٹیپلائے بیس سیون ٹونٹی جو یوٹیوب کی ویڈیوز کا سٹینڈر تھامنیل ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے بھاراسی ضرب سات سو بیج اگر یہ والا آپ کے پاس فرض کریں سائز نہیں ہے نہیں آرہا تو اب آپ نے یہاں سے اس فوٹو کو کوپی کرنا ہے پینٹ میں جا کے پیسٹ کر کے وہاں پہ ری سائز کی اپشن کے اوپر جانا ہے اگر آپ بور نہ ہوں تو میں آپ کو وہ ٹیکنیک بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے پینٹ میں جا کے اس کو ری سائز کرنا ہے تو یہ میرے پاس پینٹ اوپن ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس پینٹ اوپن ہو گیا میں اس کو ذرا منیمائز کر کے اور بلکہ میں اس میں ڈریکٹ اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے تو یہ یہاں پہ میں یہ فائل اوپن اور اب میں نے ڈسٹوپ سے اس کو اوپن کرنا ہے یہ ٹریپل اے اوپن ہو گی یہ اب دیکھیں یہاں سے آپشن ہے ری سائز کی ابھی ری سائز ہے پرسنٹیج کے بجائے آپ نے پیکزل کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں سے ہوریزنٹل آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹویل ویٹی اور ورٹیکل آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیون ٹونٹی اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے جو ہی آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کا تھم نیل کا جو سٹرنڈرڈ سائز ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا اب اگین فائل کے اوپر جائیں سیو ایس کے اوپر جائیں اور جی پی جی جو آپ کے پاس ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اگین آپ جو ہے وہ جس طرح آپ نے پاور پوائنٹ بھی کیا اس طرح آپ نے اس کو یہاں پر بھی سیو کر لینا ہے تو یہ انتہائی سمپل ترکہ گار ہے جس کی مدد سے آپ ایک اچھا تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں بھائی ناظرین فائنیلی میں آپ کو کچھ یوٹیوز کے لیے جو میں نے تھم نیل ڈیزائن کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور یہاں پر آپ اردو میں بھی انگلیش میں بھی جس لینگویج میں آپ چاہئے تو ڈیزائن کر سکتے ہیں فرض کریں یہ میں نے old ایک ویڈیو کیلئے اس طرح یہ ایک دوسرا تھم نیل ہے اور اسی طرح یہ آپ کے پاس وجہ وہ تھم نیلز ہیں تو میں نے اپنی ایڈیوکیشنل ویڈیوز کے لئے ڈیزائن کیے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ جون جون تھوڑا کام کرتے جائیں گے تو آپ کے کامیں مزید نکھار پیدا ہوگا تو یہ آپ کے لئے چیز ٹیک سیمپل کے طور پر میں نے یہ چیزیں آپ کو دکھائی ہیں امید کرتے ہیں یہ باری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگے لائک کیجئے گا تجاویز و آرہ کومنٹ کی ضرورت میں دیجئے گا اور اس ویڈیو کو ایسے نئے یوٹیوبز تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ٹیکنیک کو سیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ